میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پاڈکاسٹ می پرسپیکٹیو یعنی میرا زابیہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے تئیس مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا پانچمہ صوبہ بنانے کا اعلان کر رکھا ہے اور اس کے لیے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کی سہولتکار اسمبلی کے وزراء سمیت وزیراعظم خالد خرشید اور دس سیکٹری لیول کے بیروکریٹس پر مشتمل ایک اٹھارہ رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے اس حوالے سے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے خلاف پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے عوام نے کمال کی مضاہمت شروع کی ہے مثلا پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے سینئر رہنما علی عبرار بگورو نے پارٹی لائن کے خلاف کھلے عام پریس کانفرنس کر کے صوبہ بنانے کو واردات قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارے وسائل پر قبضے کو قانونی شکل دینے کے لیے کیا جا رہا ہے معروف ایڈوکیٹ اور انسانی حقوق کے علمبردار ہم سب کے ہر دل عزیز احسان علی نے بھی ایسی ہی بات کی ہے عوامی ایکشن کمیٹی نے تو پورے گلگت بلتستان میں مہم شروع کرنے کے لیے بیٹھ کے شروع کر دی ہیں اور تو اور گلگت بلتستان کی سیول سوسائیٹی کی چھوٹی چھوٹی تنظیموں نے بھی گلگت بلتستان کو پاکستان کا پانچمہ صوبہ بنانے کے پلان کو رد کر دیا ہے لیکن گلگت بلتستان پر پاکستان کے اس انتظامی حملے کو رد کر دینا یا اسے نامنظور کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کا متبادل سیاسی پروگرام پیش کر کے سب کو ایک پیج پر لانا وقت کا اہم ترین تقاضہ ہے اور ایک ایسا تقاضہ جسے ہم نے پورا کر رہا ہے ایک ایسا تقاضہ جس کا حساب ہم سے مستقبل کا تاریخ نویز لے گا اب صورتحال یوں ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ کیونکہ گلگت بلتستان کا مسئلہ مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے اس لئے گلگت بلتستان بھی ایک متنازہ علاقہ ہے لہٰذا یہاں صوبہ بن ہی نہیں سکتا کچھ کا خیال ہے کہ نامنہات آزاد کشمیر کی طرح کا سیٹ اپ دے دیا جائے نہ کہ صوبہ بنایا جائے سوال یہ ہے کہ گلگت بلتستان ریاست جمہ کشمیر کا حصہ تھا لیکن اصل میں لڈاک کا حصہ تھا اسی طرح نامنہات آزاد کشمیر کی طرح کے سیٹ اپ ملنے سے بھی کیا ہو جائے گا دیکھئے صاحب آزاد کشمیر کے پاس اسمبلی ہے لیکن قانون بنانے کا اختیار نہیں اور جس طرح پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے سہولتکار اسمبلی ممبران عوام اور وسائل کی لوٹ مار میں پاکستان سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں ویسے ہی آزاد کشمیر میں بھی ہو رہا ہے جناب یہ مطالبہ کرنا کہ پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر طرح کا سیٹ اپ دیا جائے قابل عمل حل نہیں ہے اس وقت جب صوبہ بنانے میں صرف ٹوئنٹی نائن دن باقی رہ گئے ہوں یہ مطالبہ موقع پرستانہ مطالبہ سے بڑھ کر کچھ اور نہیں اس وقت ہمیں کھل کر لدہ کے ساتھ جڑنے کا نعرہ بلند کرنا چاہیے ہمیں اپنی تحریک میں ایک قدم پیچھے ہو کر بہاتی یونین میں شامل ہونے کی لڑائی لڑنی چاہیے اور اس کی تکمیل کے بعد ہی ہم دو قدم آگے بڑھتے ہوئے ریاست کی وعدت کی بھالی کے مرحلے میں داخل ہو سکتے ہیں ورنہ پاکستانی قبضے والا گلگت بلتستان تو گیا ہاتھ سے اسی لیے اس وقت پوری قوم کو یک آواز ہو کر پاکستان سے جان چھڑانے کے لیے لداخ چلو لداخ چلو کا نعرہ مستانہ بلند کرنا ہوگا ورنہ ہم سب تاریخ کی سولی پر ٹانگے جائیں گے